راہل گاندھی کے ایک بیان کو ٹوئٹ کرنے کی وجہ سے بھاچپا نیتا امیر بالوی ایک پر کرناٹک میں ایف آئی آر درز ہو گئی ہے جس کو لے کر کرناٹک پر راجنی کرما گئی ہے اس بیچ بھاچپا نیتا اس پرتیرانی نے راہل گاندھی پر دیش فیرودھی لوگوں کے ساتھ مل کر دیش کی چھوی خراب کرنے کا عاروپ لگایا ہے بھاچپا کانگریس اور راہل گاندھی پر خاصی مخت نظر آ رہی ہے ویدیشی دھرتی پر دیش کی چھوی خراب کرنے کے کتھت پریاسوں کو لے کر کانگریس کے پورف سانسد راہل گاندھی ایک بار پھر بھاچپا کے نشانے پر ہیں راہل گاندھی کے ویدیشوں میں دیئے گئے ویبادت بیانوں کو لے کر بھاچپا کے راشتیے سوچنا اغم پرودیوگی کی ویبھاگ کے پرباری امیت مالوی نے ایک ویڈیو ٹوئٹ کی تو کرناٹک میں ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی اس معاملے میں حملہور تیور اپناتے ہوئے بھاچپا نے کہا کہ آپ آتکال کی یاد تازہ گھٹے ہوئے گاندھی خاندان نے دیش کو پنہ یہ پرمان دیا ہے کہ راجے میں ہی ان کے پاس ستہ آ جائے تو سچ کو دبانے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں راجنیتی نہیں راشنیتی کی درشتی سے اگر سوچیں تو سوال واجب ہے جو ویڈیشی کہتا ہے کہ آپ کے دیش کی سرکار کو وہ کسی بھی قیمت پر کتنے بھی پیسے دے کر اکھاڑ پھنکے گا جو ویڈیشی کہتا ہے اس کے ساتھ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سمیردی ایرانی نے راحن کاندھی کی نیو یورک کی بیٹھک سے جڑے ایک ویڈی کو لے کر کہا کہ اس ویڈی کا سمبند اسلامیک سرکل آف نورتھ امریکہ سے ہے امریکی کانگریس یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ایک پرستاؤں میں اس سنگڑھن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا سمبند اور سمپرک جماعت اسلامی کے ساتھ ہے باجبہ نے امریکی دیوکپتی جو اور سوروز سے رشتوں کو لے کر بھی کانگریس سے سوال پوچھے سمیردی رانی نے ایک تصویر دکھائی جس میں راحن کو سنیتا ویشوناتھ نامک مہلہ کے ساتھ بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سنیتا کو امریکی دیوکپتی سوروز سے آرثیق سہائتہ مہیا کرائی جاتی ہے جب جو اور سوروز کی ارادے ہر ہندوستانی کو پتا تھے تب بھی ایسی کیا مجبوری تھی کہ شری گاندھی نے جو اور سوروز کی ایک سہیوگی سمرتھک کے ساتھ امریکہ میں جا کر میٹنگ کی ادھر کرنیٹک میں بھی اس کو لے کر بھاچپاہ کاؤویس سرکار پر حملہ ور ہے بھاچپا نے جہاں اسے پولیس کا دلپیوک بتایا وہیں کاؤنگریس اس ماملے میں بچاؤ کی مدرہ میں دکھائی دے رہی ہے پوروہ گرہ پیڑیت منستیتی کے وجہ سے ایسا داکل کیا ہے ایف آیار پہلے ڈاپن کا داکل کرنا ہے تو ارکاوتی لیوڈ کا مدہ کے بارے میں داکل کرنا اس کے بارے میں کاروائی کرنا کرے گا تو وہ ایماندار ایسا ثابت ہوتا ہے نہیں ہے تو نہیں ہے تو چپانے کے لیے اس کو سکیام چپانے کے لیے ایشو ڈھائیوٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے پچھلے دنوں اپنی ویدیش یاترہ کے دوران راہل گاندھی نے کئی ایسے بیان دیے تھے جن پر کافی بیواد ہوا تھا بھاجپا لگاتار آروپ لگاتی رہی ہے کہ راہل ان ویدیش دوروں میں دیش کی چھوی بگاڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں امیت مالوے کا ٹویڈ بھی راہل کے ایسے ہی بیانوں کو لے کر تھا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز